اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے اب بریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک سارپ کامی نیک کینچا تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوشت کو پسند کیا تھا تجسیس پڑا اب بریش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت پوٹوگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور فرانی پلموں سے محبت کی ذکر تھا یہ سب اب بریش کے مشتری کا دلچسپیہ تھی اب بریش نے برپ توڑنے کا پیسلا کیا اور کامی کے ایک تصویر پر تفسرہ کیا آپ کی پوٹوگراپی شاندار ہے آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے کامی نے پوراں جواب دیا بہت شکریہ آپ کی تحریر بھی لا جواب ہے آپ الپاس کو جادو میں بدلنے کیا پن جانتے ہیں ان کی گبتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو انہوں نے عدب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا اب بریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خوبیہ زبان شیئر کرتے ہو جب ویرچول بات چیت جاری رہی اب بریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گینٹو بات کرتی ہی رہی اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ ہی اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کیوں ہمیشہ کے لئے بدل دے گی ویورز کئی دن گزر گئے اور اب بریش اور کامی ایک دوسرے کا بارے میں سوچنا شروع کی اس نے ان کے انسٹرگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی اب بریش نے ایک بول قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بیجا ہیلو کامی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا ہماری گپتے کو بہت آسان اور خوشگوار رہی انسٹرگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں اب بریش نے ایک لمحے کے لئے توقع کیا پھر بھیج دیا کامی کا جواب پورن آیا اب بریش میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہو تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جل کچھ پلین کر سکتے ہیں ان کے پیغامات کیا تبادلہ ایک زیندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھی اب بریش نے گہرہ تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو کامی نے شہر کے ایک آرام دی کابی شاہب میں ملنے کی تجویز دی اور اب بریش نے اتفاق کیا اس کے دل جو شکروں سے دلک رہا تھا جب انہوں نے اپنے منصوبے حتمی کی اب بریش کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی بھی کس ایک ایسے شخص کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا تھا جسے وہ کبھی ملے ہی نہیں ہو انتظار شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہے سبری سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیا تعلق کہا تک جاتا ہے اور اب اس طرح اب بریش اور کامی کا لاب سٹوری شروع ہو جائے گی تو اب اس آگے کہانی میں کیا ہوگا اپنے راکزار ہوں بچس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کنا مت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل راز عشق میں آپ دیکھیں گے اب بریش ایک کامیاب مصنفہ ہے وہ اتوار کی صبح چائے پیتے ہوئے انسیگرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی اپتاب کی تصویر پر پلتی ہے جیسے ایک ساری بکامی نیک کینچہ تھا روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیپکیشن آیا کامی نے بھی اس کے حال یا پوسٹ کو پسند کیا تھا تجسس پڑا اب بریش نے کامی کے پروپائل کا دورہ کیا اور ایک باسلاحیت پوٹیگراپر کو دریاد کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیا اور اس کے کام کی تعریب کی کامی کے بائیو میں اس کے مہم جوئی اچھی کتاب اور پرانی پلموں سے محبت کیا ذکر تھا کہ پرانی پرار کرنی پرارئی یہاں کامی ہے بار چکا ،